کیا اتنی جلدی رمضان کا آنا قیامت کی نشانی ہے تو آج ہم محسوس کریں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹائم کتنی جلدی جلدی گزر رہا ہے سال مہینے کی طرح نکل رہا ہے مہینہ ہفتے کی طرح نکل رہا ہے ہفتہ دن کی طرح نکل رہا ہے اور دن گھنٹے کی طرح نکل رہا ہے مگر پہلے اتنی جلدی ٹائم نہیں گزرتا تھا ایک دن گزرتے گزرتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان ایک عید کے بعد دوسری عید ایک سال کے بعد دوسرا سال اس طرح آ جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو رمضان گزرا تھا ابھی تو عید گزری تھی ابھی تو سال ختم ہوا تھا اور پھر سے رمضان آ گیا پھر سے عید آ گئی پھر سے دوسرا سال شروع ہو گیا تو اتنی جلدی رمضان کا آنا قیامت کی نشانی ہے کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے چنانچہ سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دنی گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ جلنے کی طرح ہو جائے گا تو قیامت آنے سے پہلے وقت کی برقت ختم ہو جائے گی جب گناہ زیادہ ہو جائے گا اور آج ہم محسوس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ایک سال ایک مہینے کی طرح ہو گیا ہے ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہو گیا ہے اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو گیا ہے تو یہ سب قیامت کی نشانی ہے ابھی وقت ہے اپنے رب کی طرف توبہ کر کے لوٹ آؤ اور اس رمضان کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لو اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی باقی کے مہینے اگر تمہارے رمضان کی طرح زرتے ہیں تو سمجھ جانا اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو گئے ہو جن پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں